درگا شکتی معاملے پر گری سماجبادی پارٹی کے سپریموں مولایم سنگیادب نے ایک سنسنی خیص بیان دے کر سب کو حیرت میں ڈال دیا یہ بیان آیودیا میں ویبادر ڈھانچے کو گرائے جانے کو لے کر ہے مولایم نے کہا کہ انہوں نے اس بیان میں میں تدکالین راشپتی شنکل دیار شرمہ کو یہ پتا تھا کہ چھ دسمبر کو آیودیا میں ویبادر ڈھانچہ گرائے دیا جائے گا مولایم سنگیادب کا سنسنی خیص کھلا سا آیودیا میں ویبادر ڈھانچے پر کھلا سا اور تالیس گھنٹے پہلے پتا تھی ڈھانچہ گرانے کی ساجش چھ دسمبر کی میٹنگ تھی وہ آیودیا میں مجلس گرانے کا فیضہ ہو چکا تھا بی جی پی کے یا اوکی سماتکوں کے دوارہ آنسس کے دوارہ یا یوں کی شرط رہنا ہے جتنے سنگتہ تک ہو چکا وہی پرستاو پیا جنسو جی کا سب سے پہلے ہم لوگوں کو جو مجلس گانے جا رہے ہیں اس سمجھ میں کیا کرنا ہے بہت بھی بات چیت ہوئی تو یہ پرستاو لے کر کے دہر ہوگا آپ کے ذات ستی چیز تھے ذات ستی دیو سنکردہ ساماجی تھے اور کے پاس ہم لوگ آئے اور ریکارڈ میرے پاس سے ان کو فتر کیا اور گھنکے دیا کہ چھتے سمجھ کو مجلس گرا دی گئے یہ جنسو جی نے کہا نشت گرا دی گئے بھی کانکاری بھی ہم نے بھی کہا کہ سکتہ جی سامان کو جہاں لوگوں نے پتھ دیا پرہا اور بات چیت کی اتنا ہی نہیں ملائم نے تتکالین کیندر سرکار پر بھی اندیکھی کرنے کا گمبھیر آروپ لگا دیا ملائم اپنے اس بیان میں سیدھے سیدھے آروپ لگا رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ راشترپتی شنکردیال شرما کو پتا تھا کہ ویواتت دھانچہ گرائے جانے والا ہے ملائم کا اندیکھی کرنے کا سنگین آروپ نرسمہ راو سرکار پر بھی ہے ملائم کے بیان سے سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ ملائم اب تک چپ کیوں تھے ویواتت دھانچہ گرانے کے اکیس سال بعد ملائم اس بیان سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا ملائم درگا شکت کے نلمن کے معاملے سے دھیان ہٹانا چاہتے ہیں یا پھر اس کے پیچھے ملائم کی کوئی نئی سیاست ہے یہ وہ تمام سوال ہیں جو ملائم کے سنسنی خیز بیان کے بعد سامنے آ رہے ہیں اب ملائم کو ان سوالوں کے جواب بھی دینے ہوں گے